ایچان سہمزاد وحیق رو جی کا خالصہ وحیق رو جی کی فتح آواج 694-694 پنے تے دیکھئے گروہ ساتھ کی کہہ رہے ہیں تناصری پغت روی داس جی کی آج جسی تناصری راگ وچ پغت روی داس جی دے پچھارن کیتتے ہوئے شبد پڑھانگے اس سنگرے وچ اس پیرے وچ کہلو تسی تن شبد ہم پغت روی داس جی دے پغت روی داس جی یو پی دے رہن والے سم اور کابلر موچی سن انہ دے چالی شبد جیڑے ہیں او گروہ گرن صاحب دیوش درج ہن انہ دے عمر تیرہ سو اٹھتر توں پندرہ سو انتی دی دسی جان دی ہے جیڑی کہ اپروکسی میٹلی ایک سو پنیا سال دی ہو گئی گروہ نانک دیو جی وی ایسے ٹائم دے ہن چودہ سون اٹھتر توں پندرہ سون تالی سو ہو سکتا ہے کہ گروہ نانک صاحب اینا نو ملے بھی ہون اور اینا دی بانی اینا کلو ہی لے کے آئے ہون کیونکہ جیڑی بھی پگتان دی بانی ہیں بہت ہی بانی گروہ نانک صاحب نے آپ ہی کٹھیک کیتی سی اور گروہ انگت دیو جی نو سوپ دیتی سی اگے ہدایت دے کے جدہ میں ہدایتوں نے دیتی ہوڑنی ہیں کہ اینا کس طرح تسی پریزرو کرنا ہے کس طرح تسی سمبال لنا ہے گروہ نانک صاحب نے اپنی بانی میں گروہ انگت دیو جی نو لکھت روپ دیوچ دیتی سی ہاں جی ہون اسی پڑھنے ہاں کہ رویداز جی کی کہہ رہے ہم تناسری پگت رویداز جی کی ایک کیونکار ساتگر پرساد ہم سر دین دیال نہ تم سر اب پتیار کیا کیجے بچنی طور مور من ماننے جن کو پورن دیجے ساڑھے ورگا گریب نمانا کوئی نہیں اور ہے پرماتما تیرے ورگا دیوان کوئی نہیں ہے اے دو تے اتبارت سانوں نشچے سانوں پورا ہو گیا ہویا ہے بچنی طور مور من ماننے جن کو پورن دیجے ہے پرماتما میں نوں اے ہو جی میری حالت بنا کہ میرا من تیرے بچنہ نوں پورا من لے اور اس سے سابنال چلنا چلو کر دے ہو بلبل جہو رمیہ کارنے کارن کون ابول رہا ہو ہے پرماتما ہے رام رمیہ میں تیرے توں واری واری جاننا ہاں پر کی کارن ہے کہ توں میرے نال بولدہ نہیں ہے بہت جنم بچھرے تھے مادھو اے جنم تمہارے لکھے ہے پرماتما ہے رمیہ ہے وائی گرو میں تیرے تو بڑے جنمہ تو بچھڑے آیا ہاں اے جنم جڑا ہون میں جس جنم چاہیا ہاں اے صرف تیرے 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 واسطے ہی میں رکھ چھڑیا ہے تیرے ہی لکھے لازتتا ہے اے دوچ میں تیرے دس سے ہوئی کرم کر رہا ہاں کہے روی داس آس لگ جیو چرپے ہو درسن دیکھے میں روی داس اے کہہ رہے آہاں کہ میں نو اپنے جیون دوچ اے ہوئی آس چڑی ہے ایسے آس نو لے کے میں جی رہے آہاں کہ کدوں تیرے درشن ہون نو ملنگے کدوں میں تن نو دیکھ پاوانگا ہے وائی گرو نیکس شبہ دا جی چر سمرن کو چر سمرن سوری چت سمرن کرو نین اوی لوکنو سرون بانی سجس پور راکھو چت سمرن کرو اے ہو جی پوزیشن لے آہے پرماتمہ کہ میرا من جڑا تن نو ہر ٹائم دوتے تیرا سمرن کردہ رہے نین اوی لوکنو میں اپنیاں اکھاں دینال تیرے ہر ٹائم تے درشن کردہ رہاں سرون بانی سجس پور راکھو میں تیرے اپنے کننا دینال بانی نو سندہ رہاں اور پورا تیرا اناند مانداراں من سو مدھوکر کرو چرن ہردے ترو رسن امرت رام نام پاکھو میں اپنے منن نو پورا بنا آلاں اور تیرے چرنہ نو اپنے ہردے وچو وشاہلاں رسن امرت رام نام پاکھو اپنی زبان دینال میں تیرا نام اچاردہ رہاں اور امرت ورگا رس لیندہ رہاں میری پریت گوبند سیو جن کٹے میں تو مول مہنگی لائی جیہ سٹے رہاو میری جڑی پریت ہے منو اے ڈار لگا رہندہ ہے میری پریت گوبند سیو جن کٹے کہ منو اے ڈار لگا رہندہ ہے منو فکر لگا رہندہ ہے کہ میری پریت جڑی گوبند دینال پرماتما دینال ہے اکیتے کاٹنا جائے میں تو مول مہنگی لائی جیہ سٹے میں تے اے پریت جڑی ہے پرماتما دینال جڑی پریت ہے تے بہت مہنگی لتی ہے میں تے اپنی زندگی یادے بدلے دے دیتی ہے رہاو سادھ سنگت بنا پاو نہیں اپ جائے پاو بن پگت نہ ہوئے تیری اگر عویداز جی کہہ رہے ہاں کہ جدو تک میں سادھ سنگت دے وچ بیٹھ کے نہیں تنو یاد کردہ ہاں تا میرا اوہ پیار تیرے لئی نہیں اپجدہ ہے نہیں پنگردہ ہے نہیں جرمنی جرمنیٹ ہندہ میرے اندر سادھ سنگت بنا پاو نہیں اپ جائے پاو بن پگت نہ ہوئے تیری اور اس پیار تو بنا تیری پگتی ہوئی نہیں سکتی ہے کہے رویداز ایک بیندتی حرسیو پیج رکھو راجہ رام میری رویداز چڑھنے اے پرماتمہ دے گے کوئی ایک بیندتی کر دے ہم کہ ہے پرماتمہ ہے راجہ رام تو میری عزت رکھ لے کہ میں نے ماننا دے وچ تیرے لئے اوہ پیار ابر آئے جدنال میں تیری پگتی کار سکتا اور تینو مل سکتا اور تیرے لئے گلنہ کار سکتا کارن کون ابول کیوں تو نہیں بولدہ ہے ملہم اوہ کارن جڑاوے کہ میں تینو مل کے تینو دیکھ کے اور تیرے لئے گلنہ نہیں کار پا رہاں اوہ میں پوزیشن چاہ جاں وہاں تیری پگتی کر دے کر دے میری بینتی ہے کہ میں تینو مل سکا اور تیرے لئے گلنہ کار سکا تیرو آرتی مجن مرارے ہر کے نام بن چوٹھے سگل پسارے رہاؤ ایس شبہ درج رہاؤ سب تو پہلی ہی تک ہے تیرو آرتی مجن مرارے مجن مرارے ہی پرماتما میں تیری آرتی ہی یہ جو اسنو اپنے تیرت حسنان سمجھا ہے تینو یاد کرنا ہی تیرا نام سمرنا ہی میں تیرت حسنان سمجھیا ہے اور اوہی میرے لی تیری آرتی ہے ہر کے نام بینا چھوٹ سگل پسارے کہ حرید نام تو بینا حرید نام جپن تو بینا سارے جنہیں ہورسی کام کر رہے ہیں جنہیں آرتی کر رہے ہیں یا تھان تھان دے تیر تھان دے جنہیں کمرے ہیں اتھے اشنان کر رہے ہیں سب چھوٹے ہیں صرف تیرا نام لینا ہی تنہو یاد کرنا ہی اصلی تیرا تنہو پاندہ رستہ ہے رہاو نام تیرو آسنو نام تیرو عرصہ نام تیرا کیسرو لیچٹ کارے ہن روی داس جی دس رہے ہم کہ نام تو بینا تو کچھ ہی نہیں ہو سکدا اوہ جڑا آسن لاندہ ہے تیری مورتی پوجا کرنواستے اوہ آسن دا کوئی فیدہ نہیں تیرا نام ہی جڑا اوہ آسن ہے نام ہی اوسلی ہے جدو تے اوہ چندننو کس دا ہے نام تیرو کیسرو لیچٹ کارے جڑا اوہ کیسر نو مورتی دے اتے اپنے اتے لگاندہ ہے چھٹے ماردہ ہے اوہ نام ہی ہے تیرا کیسر دی کوئی لوڑنے نام ہی تیرا جڑا ہے سب کچھ ہے نام تیرا امبھلا نام تیرو چندنو نام ہی امبھلا مطلب پانی نام ہی جڑا تیرا ہے وہ پانی ہے اور تیرا نام ہی جڑا چندن ہے کس جب پہ نام لے تجھ کو چارے اوہ جڑا کس کے چندن اسی پاندے ہاں اوہ تیرا نام ہی اسی لئیے تو تینو ہی ساریاں چیزاں اے پونچ جاندی ہیں ہم تینو ہی ساری چیزاں چڑھائیاں اے منیا جاندی ہیں ہم تیرا نام ہی سب کچھ ہے نام تیرا دیوہ نام تیرو باتی نام تیرو تیل لے محق سارے ہیں نام ہی تیرا دیوہ ہے دیوے دوچ جڑا اسی روئی گول کر کے وٹ کے پانے ہیں باتی اوہ باتی بھی جڑی یہ تیرا نام ہی ہے نام تیرو تیل لے محق سارے اے جڑا نام اے جڑا تیل اسی ہو دیج پانے ہیں دیوے نو جلان واسطے اوہ بھی تیرا نام ہی ہے خور کچھ چیز دی کوئی ضرورت نہیں ہے نام تیرے کی جوت لگائی پیو اجیارو پون سگ لارے ہیں تیرے نام دی جدو اسی جوت جگا دنے ہاں تیرے سارے دے سارے سنسار دے ویچ ساری جتھے جتھے بھی یہ نام تیرا اچاریا جاندہ ہے وہ تیرے ہر تھاں تے چاننن ہی ہو جاندہ ہے ہون میں نو اتھو ایک گلدہ خیال آندہ ہے کہ اسی ایک سسٹم ایڈاپٹ کیتا ہویا ہے کہ شامی جدو شامہ ہون اوس ٹائم دے اتھے گرو گرن صاحب جدہ جتھے پرکاش کیتا ہے اتھے لائٹ جگہ دے وہ آج دے دن اسی لائٹ جگہ دنے ہیں پہلے کسی ٹائم دے دیوہ جگہ دے ہونے ہیں من نو خیال آندہ ہے وہے گرو پرماتمہ گرو ساڑا گرو گرن سیب اے تے چاننن دا سوما نے سروور نے ساگر نے سمندر نے چاننن دا اے سانو چاننن دن دے ہن تے اسی کی بطی بجا آکے انن چاننن دن دی کوشش کر رہے ہیں نہیں اے گلت ہے سانو اے سوچنا چاہیدہ ہے اے نئی سوچنا چاہیدہ ہے من دے ویچ کہ اے سی چاننن گرو نو دین واسطے اے بطی جگہ دیتی ہے اے چاننن اے سی اپنے واسطے کیونکہ اے سی انیہاں اے سی اپنے واسطے جلایا ہے کہ اندر جان لگیاں سانو گرو گرن سیب چنگی طرح دیکھ سکن اے سی جتھے مطح ٹیکن ہے اے سی چنگی طرح اسی مطح ٹیک سکی ہے اسی اندر جا کے کوئی ٹھوک کرنا کھا لیے اور گرو گرن سیب سانو نظر آندے رہے ہیں جتھے کر کے سانو ساڑے من دے وچ خلارا آندہ رہے کے اسی گرو گرن سیب دے وچو کش شبد ہور سننے ہن پڑھنے ہن اور سننے ہن اور نام دینا زیادہ جڑنا ہے اے لائٹ اسی اس کر کے جگان دے ہوں اے ساڑے من دے وچ کے ویرے پلے کھا جاندہ ہے کہ گرو گرن سیب دے کر کے اوٹھے جدا اسی اے نا نو گران دی 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 درہا اسی اے نا نو منن لگ بننے ہاں دی جتھے ہے اوٹھے رستہ دکھانو آستے دے نو چاننن دی لوڑ ہے ایسی کوئی گل نہیں ہے اے ساڑے من دے وچ ویم آ چکے ہن انہ نو گرو گرن سیب نو چاننن دی بطی دی دی دیوے دی کوئی ضرورت نہیں ہے اے ضرورت صرف ساننو ہے اوٹھے چاننن دے منارے ہن اے ستو اگے روی داس چکے ہن دے ہن نام تیرو تاگہ نام پھل مالا پار اٹھارہ سگل جھٹھارے نام نو ہی میں تیرا ایک تاگہ منیاں ہیں جد اچھ پھلا نو پرو کے مالا بنائی جان دی ہے اور او مالا تیرے اگے چڑھائی جان دی ہے روی داس چی اے کہہ رہے ہن کہ میں اے جڑے کامنے مالا نہیں بڑھا نا ہاں میں تاگہ دوچھ پھلا نو نہیں پرون دا ہاں دیوہ تیرے اگے جگہ کے نہیں رکھ دا ہاں کیونکہ اے چیزہ تیرے کلو لینیاں ہن اے چانن تیرے کلو لینیاں ہیں ہن نام تیرو تاگہ نام پھل مالا اے تیرا نام ہی جڑا او تاگہ اور پھل مالا ہے میں کوئی مالا نہیں بڑھا نو ہاں اے ہوئی مالا ہے پار اٹھارہ سگل جھٹھارے پرانے ٹائم تے کیا جان دا سی کہ اٹھارہ من کوئی انہ دے حساب دے نال من دا سائز کچھ اور ان دا سی من دا ویٹ کچھ اور من نیاں جان دا سی اے ساری جڑی سگل بنسبتی ہے چار اوپاس سے جڑی بنسبتی ہے اٹھارہ من دے پار دی ہے روی دا سیتھے کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ دے اٹھارہ جڑے پوری ساری بنسبتی ہے وہ تو جھٹھاری ہے جھوٹھی کتی ہوئی ہے پورے نے جھوٹھی کتی ہے اور چیزہ نے جھوٹھی کتی ہوئی ہے او دیا مالا بڑھا کے میں تیرے گیا کی رکھا تیرا نام ہی اصلی سچی چیز ہے میں ہوں تیرا نام ہی لنا اور یہ سارا کچھ ہے پھر اس تو اگے کہن دنے ہو تیروں کیا تجھے کیا ارپو نام تیرا تو ہی چور ٹولارے ہن میں نو بے وکوف نو اے سمجھ نہیں کہ سارا کچھ تو ہی تکریئیٹ کیتا ہویا ہے تے میں او دے چو کوئی چیز چک کے تنو ارپن کار دیا جڑی تُو ہی کریئیٹ کی تُو ہی منو دیتی ہے اور میں اوہ لے کے تنو تنو واپس دے دیا اے دیج تے کوئی گالنی نہیں بندی چار اوپا سے چڑھا چور چار اوپا سے چال رہا ہے اے سارا تیرا ہی تے ہے تنو ہی ہو دے جو تیری چیز دیتی ہو یہ لے کے واپس کر دیا اے دے منو سمجھ نہیں آت دی اصل وچ سب کچھ تُو ہی کر رہا ہے اوہ تا سندھی کوشش کر رہا دس اٹھا اٹھ سٹھے چارے کھانی اے ہی ورطن ہے سگل سنسارے اے چارو دے چارو چارے کھانی مطلب جیو جنتو چار کھانیاں چار تریکیاں نال جنم لے دے ہن انڈج جے رج سیتتج کنی انڈج انڈے توں جے رج ماندے لاؤتو اور آدمی دے بوند توں سیتتج مڑ کے توں کینی پانی توں اے چار کسم دیاں کھانیاں ہن جنہ دے وچوں کے سارے جیو جنتو تیار ہندے ہن ساڑھی ترتی تے دس اٹھا اٹھ سٹھے چار کھانی اے ورطن ہے سگل سنسارے اے جڑیاں چارو دے چارو کھانیاں نے سارے سنسار دے وچ اُلٹے کم مجھ پییاں ہنے دس اٹھا اے اٹھارا پرانا نے جڑیاں انہ نو کہہ رہے ہن اٹھارا پرانا نو پڑن لگیاں ہنے اٹھ سٹھے مطلب کہ اٹھاٹ تیر تھا دوتے اشنان چکرہ مجھ پییاں ہوئی ہنے سارے اُلٹے کم مجھ پییاں ہوئی ہنے ٹھیک کامنو او پل چکیاں ہن کہہ روی داس نام تیرو آرتی ست نام ہے ہر پوگ تو ہارے روی داس چی کہنے دے ہن کہ نام ہی جڑا ہے میرا نام جپڑا ہی تیری اصل آرتی ہے جڑی تھال دے وچھ دیوہ لے کے پھول لے کے اور باقی چیزیں لے کے تیرے مورتی اگے کماندیرہ نہیں آیا اگر کوئی کام ہی نہیں آگا ہے اصلی تاں تیرا نام ہی جپڑا ہے وہ ہی آرتی ہے اے ہوئی سچا اور صدا تیرے رہن والا تیرا نام ہے اور ایدہ ہی پوگ جڑا ہے تو ہر ٹائم تے لگاندہ ہے اے جدہاں سی پوگ لانواستے مورتی دے ہوتے اور فوٹو دے ہوتے تھوڑی تھوڑی ہر چیز لگا دنے ہاں کہ جدہاں اسی مورتی نوں یا پگوان نوں پوگ لگا دتا اے ساڑھے پھر ویم بیٹھے ہوئے نے اسی پوگ لگانا والے کون ہنے ہیں اسی پرماتمہ نوں کتنا پوگ لگوا سکنے ہیں اوہ تے ساڑھا داتا ہے انا اوہ داتا ہے سب کچھ اوہ ہی دے رہا ہے اسی کون ہنے ہیں جدہ کے ایدہ پرماتمہ نوں اسی پوگ لگوایئے ہیں اے تنہ شبدا میں اچھ روی داست چیزیں بڑا کلیرلی داست دتا کہ اسی سارے دے سارے گلت رستے چھ ٹر رہے ہیں اصلی رستہ صرف تے صرف نام ہے اسنوں ہی اسی چتے رکھنا ہے اپنے من وچھ رکھنا ہے اور ہر قسم دے اس دنال اسی ملاب کر سکنے ہاں جے اسی صرف تے صرف ادھا نام ہی جے پنے روی داست چیزیں ایک ہندو ہی سن کوبلر سن موچی سن موچیاں نو ہندو ریتی رواج دے صاحب دے نال پگوان نو یاد کرن دی پگوان دی پگتی کرن دی اونا نو پرمیشن نہیں ہندی ہے او پگوان دی پگتی نہیں کار سکتے ہن اصلی ہندو ہندو توادت کارن جدہ دی پرانی اینا دس اٹھ اٹھارا جڑے پرانہ نے انہ چھ جدہ لکھیا ہے یا جدہ سمرتیاں چھ لکھیا ہے اوہ صاحب دے نال یا جدہ پرانہ سوچیا جاندہ ہے انہ نو پگتی کرن دی نہیں آگیا ہندی سی تے شاید ہندو مات دے ویچ کسی نوی جنہوں رائٹ ٹریک اٹھے پان دی کوشش کیتی او چلن دی پہتے لوکہ نے کوئی تریقہ نہیں سوچیا کہ رائٹ ٹریک اٹھے چلن اے دے پچھے صرف ایک تے ایک ریزن اے ہوئی ہے کہ ہندو مات دے ویچ برہمنہ نے پندتہ نے برہمنواد نے انہوں کنٹرول کیتا ہیا ہے تو اوہ اپنے صرف تے صرف اپنے پرسنل بینیفٹ واسطے ہی دنیا نو کمائی پھر دے ہن کہ دنیا نو اصلیت پتہ ہی نہ لگے تو اوہ نا دا پرسنل کنٹرول ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے اوہ پرسنل کنٹرول سارے دنیا دوتے رہے آج دلی اے نا ہی جی بہت گلتیاں کی تیاں ہونگیاں پلانچک کا دی معافی ویہ گروہ جی کا خالصہ ویہ گروہ جی کی فتے موسیقی